موسیقی اسلام علیکم ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام پسند آ رہا ہے آج ہم اردو لائف کے سترہویں شمارے کے ساتھ آپ سے روپلو ہیں آپ میں سے جو سامعین اس پروگرام کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پچھلے شمارے کو بھی ضرور دیکھیں اس شمارے میں ہم ایک عظیم شاعر کے اوپر گفتگو کریں گے جن کی آج یعنی پچیس اکٹوبر کو قومی وفات ہے ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ کا کلام اور کچھ غزلیں اور کچھ فلمی نقمیں بھی سنیں گے تو آئیے دوستوں پروگرام کی شروعات لفظوں کے جادوگر ساہر لدھیانوی سے کرتے ہیں عظیم ترین نامور شاعر نغمہ نگار ساہر لدھیانوی کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا اسی طرح ہے جیسے سورج کو روشنی دکھانا اس شاعر کی شخصیت سے اگر آپ کو پوری طرح روبرو ہونا ہے تو آپ کو یہ جاننا لازمی ہے کہ دراصل یہ شخص اپنی ذات زندگی میں کینو تار چڑھاؤں سے گزرا ہے ساہر لدھیانوی کسی تار رف کے محتاج نہیں ہندی سینما میں ساہر صاحب کو 1963 میں فلم تاج محل کے لیے اور 1976 میں فلم کبھی کبھی کے لیے بیسٹ نغمہ نگار کا وارڈ ملا 1971 میں انہیں پدمشری سے بھی نوازا گیا ساہر کی زندگی کا ہر پہلو کسی دلچسپ افسانے سے کم نہیں محض چھوٹی سی عمر میں والدین کی الہدگی تنگ دستی کالج لائف کی محبت کی شدت اور پھر جدائی پاکستان سے ہندوستان کی سرزمی پر آ کر گزر بسر کرنا زندگی کی جد و جہد سے گزرتے ہوئے کامیابی کی بلندیوں کو حاصل کرنا یہ سارے حادثات واقعات شامل ہیں ایک عام انسان کو یعنی عبدالحائی کو ساہر لدھیانوی بنانے ہوئے ساہر لدھیانوی کو ہندی فلموں میں پہلا بریک ایسڈی برمن کے ساتھ ہوئی ان کی ایک ملاقات کے بعد ملا بات ان دنوں کی ہے جب ایسڈی برمن کو اپنی فلم نوجوان کے لیے ایک نئے نغمہ نگار کی تلاش تھی اسی بیچ ان کی ملاقات کسی نے ساہر سے کروائی انہوں نے ساہر کو ایک دھن کے کچھ نوٹس دیے اور اس پر اسی وقت ایک نغمہ لکھنے کو کہا ساہر نے فوراں سے پیشتر ایک گانا لکھ دیا ایسڈی برمن صاحب کو اس کے بول بہت پسند آئے اور پھر اس گانے کے ہٹ ہوتے ہی شروع ہو گیا ساہر کا بولی ووڈ کی دنیا میں کامیابی کا ایک نیا سفر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ گانا کون سا تھا جی ہاں وہ گانا ہے ٹھنڈی ہوایں لہرہ کیا آئیں موسیقی 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 ساہر کی شخصیت سے جڑا ایک اور قصہ کافی مشہور ہے ان دنوں ساہر لاہور سے ساقی نام کی ایک میگزین نکالتے تھے آمدنی کم ہونے کے چلتے ساقی نقصان میں چل رہی تھی حالانکہ ساہر صاحب کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ میگزین میں لکھنے والوں کو ان کا پہنتانہ وقت پر دے دیا جائے شما لاہوری کی غزلیں بھی ان دنوں کافی پسند کی جا رہی تھی وہ بھی ساقی میں برابر لکھا کرتے تھے ایک بار ساہر کسی وجہ سے ان کو ان کا مہنتانہ نہیں دے پائے لاہوری صاحب کو پیسوں کی کچھ ضرورت تھی سردیوں کی ایک شام تھی وہ ساہر کے گھر پہنچے انہوں نے تیئے کیا بینہ بعد گول مول گھومائے سیدھے سیدھے دو لفظوں میں دو غزلوں کے پیسے مانگ لیں گے دروازہ کھٹ کھٹایا ساہر نے دروازہ کھولا اور انہیں بہت عدب سے گھر کے اندر لائے شما لاہوری تھنڈ سے کام رہے تھے وہ پیسے کی بات کرنا تو چاہتے تھے لیکن نجانے کیا ہوا کہ جھجک کے چلتے مو سے کچھ کہنے ہی پائے بولے بس ادھر سے گزر رہا تھا سوچا ملتا چلوں انہیں کامتا ہوا دیکھ کر ساہر نے باوچی خانے میں جا کر ان کے لئے چائے بنائی انہوں نے چائے پی اور ساہر ان کے ساتھ سامنے والی کرسی پر بیٹھے رہے جب لاہوری صاحب کو تھنڈ لگنا کچھ کم ہوئی تو ساہر اپنی کرسی سے اٹھے اور دیوار پر لگی ہوئی اس کھونٹی کی طرف بڑھے جہاں ان کو تحفے میں ملا ہوا ایک کافی قیمتی کوٹ ٹنگا ہوا تھا کوٹ اتار کر لاہوری صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے ساہر لدھیانوی بولے یہ لیجئے مارک کیجئے گا اس بار مہندانہ نقد نہیں دیا جا رہا جب کبھی بھی ساہر لدھیانوی کا ذکر ہوگا تو ان کے نام کے ساتھ ان کی پہلی محبت ان کے کالج کی ساتھ ہی ان کے شاعری کی دیوانی امرتہ پریتم کا نام بھی لوگوں کی زبان پر ضرور آئے گا کسی فلمی کہانی کی طرح ہی امرتہ اور ساہر کی محبت کے پروان چڑھنے سے پہلے ہی امرتہ کی والد نے اپنے رسوخ کے بل پر ساہر کو کالج سے نکلوا دیا لیکن امرتہ اور ساہر ایک دوسری کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال سکے امرتہ کی جدائی نے ساہر کی کلام کو اور زیادہ تلخ اور زیادہ رنج و غم اور مایوسی سے بھر دیا وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے نہ جانے تم کو کہاں لے کے جانے والی ہے تمہیں خرید رہی ہیں زمیر کے قاتل افق پہ خون تمنائے دل کی لالی ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں ایک عرصے بعد امرتہ کو امرتہ کی محبت مل گئی لیکن امرتہ نے تازندگی ساہر سے محبت کی اور امروز نے امرتہ سے ایک دفعہ امرتہ نے ساہر اور امروز کے ساتھ اپنا رشتے کو ایک لائن میں سمیٹ کر کچھ یوں بیان کیا تھا ساہر میرا کھلا آسمان ہے اور امروز میرے گھر کی چھت یہ اور بات ہے کہ چھت کھلتی آسمان میں ہے دنیا نے تجرباتو ہوادیس کی شکل میں دنیا نے تجرباتو ہوادیس کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں پنجابی زبان کی مشہور شائرہ امریکہ پریتم نے اپنی نظم میرے پیار دی پنا سنائی ساہر لدھیانوی نے اسی نظم کا اردو ترجمہ پیش کیا چلو ایک بار پھر سے اجنبی بند آئے ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نہ واضی کی نہ تن میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے نہ میرے دل کی دھڑکن لڑ کھڑائے میری باتوں میں نہ ظاہر ہو تمہاری کشم کشکا آراز نظروں سے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں تمہیں بھی دلنا بہتر تعلق بوجھ بن جائے تو اسے کو توڑنا اچھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری دلکھوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی یہ تیرگی جو میری زیستہ مقدر ہے تیری نظر کی شواؤں میں کھو بھی سکتی تھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری ظلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شواؤں میں کھو بھی سکتی تھی مگر یہ ہو نہ سکا مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تُو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی عرضو بھی نہیں نہ کوئی راہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تُو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تُو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تُجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے بمبئی میں جس جگہ پہ میں رہا ہے کوور لوج میں اندھیری اور سوہ میں وہاں نیچے کے بنگلے میں بنگلے کے نچلے حصے میں کرشن چندر رہتے تھے اور اوپر کے فلور پہ ساہر صاحب تھے تو جس شخص کو جن کے شاعری اور جن کے رومانس کی وجہ سے شاعری میں جو ان کے رومانس چھلکتا تھا جس کی وجہ سے ایڈمائر کیا کرتا تھے انہیں سامنے بھی ایک قد ان کا بہت اہچادا تو ہم چھوٹے تھے تو ان کا قد کے سامنے اور چھوٹے بھی جاتے تھے لیکن بڑی اپنی جیسی شخصیت ساہر صاحب کی ہے اممہ کی ساتھ رہتے تھے ساہر صاحب کا کم بولتے تھے بہت کم گو شخص اور اردو کے عدیر جو فلموں میں کام کر رہے تھے اس سامنے میں ہم تو فلموں میں نہیں تھے لیکن جانتے تھے کون کون کہاں کام کر رہا ہے کون کون پی ڈیو میں بلا کرتے تھے پرویسیل ویٹر سیسیشن میں تو ہی وہ دی فرس ون ہو وونڈ اکار ایک چھوٹی مورس تھی اگر آ رہا ہے عبدالنام کا ایک ڈرائیور ہوا کرتا تھا تو رہے اپنی طرح سے اپنی طرح سے ہی تیرے اور اپنی طرح ہی ان کا انداز تھا شاعری کا خود ہی تھی ایگو تھی اور ان کے قد کے برابر ہی تھی ایگو بھی ان کی یہ ساہر صاحب کی وجہ سے ویوید بھارتی پر پہلی بار گیتکار کا نام آنا شروع ہوا تھا یہ صرف ان کی وجہ سے ہوا تھا مرنہ صرف پکچر کا نام ہوتا تھا موسیقار کا نام ہوتا تھا یہ گانے والے گا لیکن ساہر صاحب نے وہ فرم گائی ٹو دی سیشن کے تو گانے بند کروا دیئے تھے اور کہہ دیا تو جب تک شاعر کا نام نہیں آئے گا تو گانے نہیں دیئے آئیں گا زدی بھی تھے اور انہی کی وجہ سے یہ قواہ کے دیوید بھارتی پر ریڈیو کے گانوں پر شاعروں کے نام بھی آنے لگ دیا ان کی وجہ سے یہ وقار ملا شاعروں کو الفاظ ان کے اپنے اپنی تاں کیونکہ سنتے آئے تھے گانے تو سنتے تھے پچپل سے بھی ریڈیو پر بھی سنتے تھے شاعری بھی پڑھتے تھے لیکن پیڑوں کی شاخوں پر سوئی سوئی چاندنی اور تھوڑی دیر میں تھک کے لاؤٹ جائے گی یہ رات پھر نہ آئے گی یہ انداز ساہر صاحب کا یہ دوسرے کسی کا نہیں دیکھا تھا اس طرح چلکتے ہو اور وہاں سے اور کسی شاعر میں نہیں دیکھا تھا ساہر ندھیان بھی اپویٹ آویجنری ایک ایک اپنے اپنی تک ماردن اردو شاعری در دن میں اپنے 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 پڑھتے ہیں ایک 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 اپنے کسی کی اپنے پڑھات ہے ہے تو پھر جنگ ہی سہی And the other speaks of unrequited love وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا ساہر سماج کے ہر پہلو پہ غور و فکر کرنے والا ایک حساس شاعر تھا جس کے اشار فلموں کے باہر بھی اتنے ہی مقبول ہوئے جتنے کے فلموں میں دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو بات چیز اور صلح صفائی سے تیہ نہ ہو سکے آج ہندوستان اور پاکستان میں چاہے کتنے بھی افتلاف ہوں مگر دونے کو اس پر افتلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ ایک لانت ہے اور اس سے دونے ملکوں کو بچنا چاہیے خون اپنا ہو یا پر آیا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امنِ عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پر گریں کے سرحد پر روحِ تعمیر زخم کھاتی ہے خیت اپنے جلیں کے اوروں کے بیس پاکوں سے تلملاتی ہے ضرم پھر ضرم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا سازشیں لاکھ ہراتی رہیں ظلمت کی نقاب لے کے ہر ہونڈ نکلتی ہے ہتھیلی پہ چرا خون پیوانا ہے دامن پہ لپک سکتا ہے شولائے تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے تم نے جس خون کو مختل میں دبانا چاہا آج ہو خوچہ و بازار میں آ نکلا بہت گھتن ہے کوئی صورت ویان نکلے بہت گھتن ہے کوئی صورت ویان نکلے اگر صدا نہ اٹھے کم سے کم فغا نکلے بہت گھتن ہے کوئی صورت ویان نکلے اگر صدا نہ اٹھے کم سے کم فغا نکلے فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے فقیر شہر کے سن پر لباس باقی ہے امیر شہر کے عرمہ ابھی کہاں نکلے حقیقتیں ہیں سلامت تو خواب بہتے رے ملال کیوں ہو جو کچھ خواب رائے گا نکلے ملال کیوں ہو جو کچھ خواب رائے گا نکلے تاج تیرے لیے ایک مظہرِ الفت ہی سہی تجھ کو اس وعد یہ رنگی سے عقیدت ہی سہی میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی سب تو جس راہ میں ہوں ستوت شاہی کے نشان اس پہ الفت پھری روحوں کا سفر کیا مانی میری محبوب پسی پردہ تشہیر وفا تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریخ مکانوں کو تو دیکھا ہوتا انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے یہ جمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقش در و دیوار یہ محراب یہ تاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے ساہر کے شاعری کو چاہنے والے ہمیشہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا مایوس تو نہیں ہے دلوے سہر سے ہم مایوس تو نہیں ہے دلوے سہر سے ہم ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی ابھی تو آئے ہو بہار بن کے چھائے ہو فضا ذرا بہک تو لے یہ دل ذرا بہک تو لے یہ شام اڈھر تو لے ذرا یہ دل سبھر تو لے ذرا میں تھوڑی دیر جیتنوں نشے کے گھوٹ پی تلوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں تُم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو تُم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو تُم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو ان نگاہوں میں یہ معنی میں کسی قابل نہیں ہوں ان نگاہوں میں برا کیا ہے اگر یہ دخی حیرانی مجھے دے دو جندگی کا ساتھ نباتا چلا گیا ہر گم کو دھوئے میں اُراتا چلا گیا امید کرتے ہیں کہ ساہر لدھیانوے پہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آئیے دوستوں اب شیر و عدب کا سلسلہ آگے براتے ہوئے کچھ اور ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں اپنی غزل پڑھنا شروع کروں ایک مختصر سا تعرف کرانا چاہتی ہوں میں فاطمہ رخشی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں اردو عدب کی جڑیں کافی گہری ہیں ہماری ننہ صالحہ بیگم مخفی جو مخفی مظفر پوری کے نام سے مشہور تھی ان کی دیوان نمود مخفی ان کے صاحبزادے سید محمد حسن محتشم صاحب نے 1994 میں شائع کرائی جس کا تعرف ڈاکٹر حافظ محمد صد اللہ زفر حمیدی صاحب نے لکھا اور اس پر ریسرچ ورک ہماری بڑی بہن شگفتہ یاسمی نورفتزی ناپی نے کیا ہماری خالہ امی سمیہ نسیم صاحبہ کی تین دیوانیں شائع ہوئیں حرف دل خوشبوے وفا اور بدلتے منظر انہیں بہار اردو اکاڈمی نے اوارڈ سے بھی نوازا یوں شیری ماحول ہمیں بچپن سے ہی وراست میں ملا اور مزید ہم لوگوں کے اندر اس شیر و سخن اور عدبی شعور کی آبیاری کی ہماری امی نسیمہ رحمان صاحبہ اور ہمارے پاپا مرہو محمد فضل الرحمان صاحب جو بظاہر تو زیولوجی کے پروفیسر تھے لیکن اردو ادب پہ زبردست عبور حاصل تھا یوں اپنی خاندانی وراست کو آگے بڑھانے کی میری بھی ہلکی سی ایک کوشش ہے میری زندگی کا ہے یہ ادنا سا ایک فسانہ میری زندگی کا ہے یہ ادنا سا ایک فسانہ کبھی آہ بھرتے رہنا کبھی کھل کے موسکرانا کبھی آہ بھرتے رہنا کبھی کھل کے موسکرانا یوں ہی بے سبب کوئی تو ملتا نہیں کسی سے یوں ہی بے سبب کوئی تو ملتا نہیں کسی سے اب ہے غرض کی محبت مطلب کا دوستانا میری زندگی کا ہے یہ ادنا سا ایک فسانہ تیری وادے پر بھروسہ کیوں کر کروں نہ میں اب تیری وادے پر بھروسہ کیوں کر کروں نہ میں اب تُو نیوہ دا سب نبھائیا نا کیا کبھی بہانا میری زندگی کا ہے یہ ادنا سا ایک فسانہ تُو چھے شاد دیکھ کر ہی میرا دل بھی شاد ہوتا تُو چھے شاد دیکھ کر ہی میرا دل بھی شاد ہوتا تیری غم سے ہوں دکھی میں ویرا ہے آشیانہ تیری غم سے ہوں دکھی میں ویرا ہے آشیانہ میری زندگی کا ہے یہ ادنا سا ایک فسانہ تیری جذبہ محبت کہوں اعتراف کرتی تیری جذبہ محبت کہوں اعتراف کرتی خوش ہو کہ میری دل نے چھیرا ہے ایک ترانہ خوش ہو کہ میری دل نے چھیرا ہے ایک ترانہ میری زندگی کا ہے یہ ادنا سا ایک فسانہ دنیا سے اب تو یا رب نفرت کا خاتمہ ہو چاہت کی ساز پر اب ادنا سا ایک ترانہ یہ غزل میری اس کتاب میں بھی شامل تھی اور اس کو پڑھنے کے بعد اس غزل کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ کمنٹس آیا کہ ڈیش ڈیش فلم ری ویزیٹر انہیں ایک فلم کا نغمہ یاد آ گیا ملاحظہ فرمائیں یہ غزل کتابوں کا گرنا بھی ایک عجب اتفاق تھا کتابوں کا گرنا بھی ایک عجب اتفاق تھا جیسے کھل گیا کوئی صفحہ جوہِ حیات کا دیدارِ رقصار کا وہ ایک عجب اقتصاب تھا جیسے مطالعہ کو کوئی مطلعِ انوار کا مر کر ان کا دیکھنا بھی ایک عجب انکشاف تھا بیان کر گیا رنگِ عارض جو حالِ ازطلاب کا نجانی وہ کیسا عجب اعتماد و اعتقاد تھا بن گیا فسانہ جو ایک اتفاقا ملاقات کا کتابوں کا گرنا بھی ایک عجب اتفاق تھا جیسے کھل گیا کوئی صفحہ جوہِ حیات کا موسیقی 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 موسیقی